اسلام علیکم فرینڈز میرا نام فیاض احمد لنجوانی ہے اور آپ لنجوانی ٹیک چینل دیکھ رہے ہیں تو دوستو لازٹ ٹائم میں نے این ایف ٹی کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں کافی دوستوں کی سپورٹ ملی کافی دوستوں نے اس ویڈیو میں انٹریسٹ لیا تو اس حوالے سے میں آج دوبارہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں میں آپ کو این ایف ٹی کریئٹ کرنا سکھاؤں گا این ایف ٹی کے اندر کس طرح سے آپ اس کو سیل اوٹ کر سکتے ہیں بلاک چین کیا ہے بلاک چین آنے والے دور میں اسے جوائے نا آپ کس طریقے سے بینیفیٹ حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ این ایف ٹی آج کے دور میں اگر آپ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو بعد میں آپ کو بہت ہی بینیفیٹ ملنے والا ہے ان ایف ٹی کریئیشن کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو سیل اوٹ اگر بادار میں یا مارکٹ میں اس کو سیل اوٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس سے اچھی خاصی ارننگ ملنے والی ہے لیکن یہاں میں بتا دوں کہ بلاک چین کیا ہے بلاک چین دیجیٹل مارکٹنگ کو کہتے ہیں دیجیٹل جو ہماری ارننگ ہوتی ہے دیجیٹل ہم جو کام کرتے ہیں دیجیٹل جو میننگ ہوتی ہے اس کو بلاک چین ہی کہا گیا ہے جو پرانا دور تھا اس میں آپ کو فیزیکل جانا پڑتا تھا کام کرنا پڑتا تھا یہاں پہ آپ کو ڈائریکٹلی انویسٹ کر کے آپ اس سے جو اینا اچھی خاصی ارننگ کما سکتے ہیں این ایف ٹی کیا ہے این ایف ٹی کے حوالے سے میں نے آلریٹی ویڈیو بنائی تھی لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ این ایف ٹی کو کریئٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں کونس ایسے سافٹیر کونس ایسے ٹولز آپ استعمال کریں گے جس سے جو اینا آپ کو این ایف ٹی کریئٹ کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو اگر اپلوڈ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ آسانی کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ اگر این ایف ٹی کریئٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نہیں چاہتے کہ کسی دوسرے کی پرچیز کر کے رکھیں ہم خود کی این ایف ٹی کو کریئٹ کریں جو کہ کینواز آفٹیر آپ کو مل جاتا ہے کینواز آفٹیر اگر آپ نہیں یوز کرتے تو آپ کو اس کی ویب سائٹ کینواز ڈاٹ کام کے اوپر جا کے سیمپلی لاغ ان کرنا ہے اپنے جیمل اکاؤنٹ سے اس کے بعد آپ اس این ایف ٹی کو کریئٹ کر سکیں ہیں ابھی میں کمپیوٹر کے سکرین پہ بھی آپ کو سکھاؤں گا کہ کسی طریقے سے آپ این ایف ٹی کریئٹ کر سکتے ہیں وہ بھی کینواز کے تھو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اوپن سی ایک ایسی ویب سیٹ ہے جہاں پہ آپ اس این ایف ٹیز مختلف این ایف ٹیز کی لسٹنگ دیکھ سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی جو این ایف ٹی ہے اس کو بھی وہاں پہ پبلش کر کے مطلب سیل اٹھ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے پاس ایک میٹا ماس کا ویلٹ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئن بیس کا ایک ویلٹ ہونا چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو کینواز ڈاٹ کام کے اوپر جا کے دکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں پہلے آپ کو یہ دکھا دوں کہ این ایف ٹیز ہوتی کیس طریقے سے اوپن سی کا تھوڑا سا آپ کو انٹرفیس دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو کینواز کے اندر این ایف ٹیز کو کریئٹ کرنا سکھاؤں گا تو دوستو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بھی نوٹفیکشن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو فرینڈز میرے پاس کینواز ڈاٹ کام اوپن ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیں نف ٹیو کریئٹ کرنے کے لیے مختلف شیپس آپ کو مل جاتے ہیں جو بھی آپ شیپس یہاں پہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ویسے تو آپ یہاں مختلف نف ٹیز ہیں ان کو کریئٹ کرنے کے لیے مختلف چیزیں اور بھی ڈانلود کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے لائن لکھا تو یہاں پہ آپ پانڈا وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ نفٹی کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ سرچ کریں گے اس کے بعد آپ اس کو یہاں پہ ایڈ کر لیں گے جیسے ہی یہاں پہ لائن جو ہے ہمارا ایڈ ہے تو یہاں پہ ہم پانڈا وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنی کینوہ کی طرور جو ہے نا ایزی لی اپنی ایک این ایف ٹی کریٹ کر سکیں گے یہاں پہ آپ کو مختلف چیزیں مل جاتی ہیں جیسے ہی آپ اس کو ایڈ کریں گے تو یہاں پہ یہ ایڈ ہو جائے گی جو آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں دلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی یہاں پہ کر سکتے ہیں آپ نہیں چاہتے کہ تو آپ اس کو دلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا یہ پارٹ چاہتے ہیں تو آپ یہ والا پارٹ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو پچھلے والی تمام چیزیں ڈیلیٹ کرنے بڑے گی تو یہاں میں میں مختلف چیزیں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ جو پانڈا والا پارٹ ہے یہ صرف ہمیں ملے اور پیچھے سے بیک گرونڈ بھی اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ پانڈا کو یہاں پہ لے آتا ہوں اور یہاں پہ ہم اس کے مختلف پارٹس بنا سکتے ہیں اگر ہم اس کے یہاں پہ اس کو سیٹ کریں یا اس کو ہم تھوڑا سا روٹیٹ کر کے یہاں پہ رکھیں اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کے جو جیکٹ یا کوئی چیز لکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں جیکٹ اور یہاں پہ انٹر دباتا ہوں اور یہاں پہ مختلف جیکٹس اگر اویلیبل ہوں گی اس سرچ کے تھوڑ جو ہے نا وہ جیکٹس شو ہو جائیں گے اور نیچے ہم ان کو یوز کر پائیں گے ہم اس کو آگے پیچھے چھوٹا سائز بڑا سائز ہم اپنی مزی سے کر سکتے ہیں اگر ہم کو یہاں پہ جیکٹ نہیں ملتی تو ہم گوگل سے بھی ان جیکٹس کو ڈاؤنڈ کر کے یہاں پہ سمپلی فوٹوز میں آ کے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی ہم جو بھی چیزہ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں جو ہمیں یہاں پہ ریکوئر ہو چیزیں ہم یہاں پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ ہارٹ فلاور بیک گراؤنڈ ہے یا کوئی بھی چیز ہے یہاں پہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے وہ تمام کی تمام چیزیں شو ہو جائیں گے اور یہاں پہ سمپلی ان کو یوز کر دی جانا ہے اس کے بعد اگر آپ اس کا پرچیز وریم یعنی کہ پریمیم وریم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کو پریمیم وریم بھی استعمال کر سکتے ہیں ورنہ آپ کو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے جو بھی آپ فائل جے پی جی فائل میں جاتے ہیں یا آپ اس کے پی این جی فائل ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ویسے تو آپ جے پی جی فائل نہ رکھیں جے پی این جی فائل ہی رکھیں تاکہ اس میں پکسل پھٹنے کے چانسز بہت کام ہوتے تھا تاکہ آپ کی جو وہ فائل ہے یا آپ کی جو این ایف ٹی ہے وہ ایک ایچ ٹی کالٹی میں آپ کے انٹرنٹ کے اوپر پڑی ہو دوستو یہ تو ہوگی کہ کس طریقے سے آپ کو این ایف ٹی کو کریں گے آپ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اوپن سی سافٹر کیا ہے اوپن سی یہ سافٹر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو مختلف ویلٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہے میٹا ماس کا کہہ رہا ہے ویلٹ کنیکٹ کا کہہ رہا ہے جو بھی آپ یہاں پہ ویلٹ استعمال کرنا چاہیں ایزی ریک کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں یہاں پہ اوپر آ جاتا ہوں یہاں پہ اس کو جو ہے نا میں ریکارڈر کو جو ہے نا کلوز کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ اوپن سی میں میٹا ماس کا یا کوئن ڈیس ویلٹ کا یہاں پہ ایکسٹینشن جو ہے نا ڈاللوڈ کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے میٹا ماس کے اوپر کلک ہے تو یہاں پہ میرے پاس آر ڈیٹی جو اس کی ایکسٹینشن ہے وہ ڈاللوڈڈ ہے تو ہم اس کو انسٹال کریں گے گوگل کے اندر ہی یہاں پہ انسٹال میٹا ماس کے اوپر کلک کریں گے یہ آپ کے کورم کے اندر ہی انسٹال ہو جائے گے اور وہاں پہ جو بھی آپ کی ریکائرمنٹ کے حساب سے کوئی بھی آپ کو ایکسٹینشن چاہیے تو آپ یہاں پہ ایزی لی ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اب اوپن سی میں آ جاتے ہیں اوپن سی میں ایکسپلور کریں تو آپ کو مختلف این ایف ٹیز یہاں پہ ایکسپلور کے اوپن اپشن یہاں پہ مختلف این ایف ٹیز جو ہیں آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے آپ جس مرضی کی چاہیں آپ اپنی این ایف ٹی کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایف ٹیز سو ہو رہی ہیں آپ دیکھ دے جائیں یہاں پہ اس میں کیا کریئشن ہے اس میں اتنی کریئشن ہی نہیں ہے آپ خود بنا سکتے ہیں آپ کو کوئی اسی سکل کی بھی بھی ضرورت نہیں ہے آپ ڈریکلی ان چیزوں کو اس لی بنا سکتے ہیں آپ کو نیٹ سے ہی یہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں اگر اس کی کوئی بھی این ایف ٹی کو ہم اوپن کرتے ہیں یہاں پہ میں سیف والی جو این ایف ٹی ہے اس کو کھولتا ہوں تو یہاں پہ اس کی جو پرائزز ہیں تمام چیزیں لسٹ ہوئی پڑی ہیں آپ ان کو سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تو ان کے جو ان کا ریٹ ہے یہاں پہ زیرو پوائنٹ زیرو فائیو یعنی کہ ایک سو بائس ڈالر تک ہے دو تو یہاں پہ دیکھیں کتنی اس کی پرائز ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو آپ اس کے حساب کتاب اس کی اس کی جو اس میں اوپر گرافکس کا کام کیا ہوا پانچ منٹ کا کام ہے صرف اور صرف آپ اس سے جو ہے نا بہت ملین یار یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں ملین یار ہی بن سکتے ہیں آپ اس سے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے بلاک چین کا دور آ رہا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈیجیٹل دور آ رہا تو آپ اس کے اوپر کام کریں آج ہی اپنی ان ایف ٹیز کو کریٹ کرنا سٹارٹ کر دیں تاکہ آپ کی بہت ساری ان ایف ٹیز ہو جائیں تاکہ آپ کی ان ایف ٹیز کے اوپر بہت سارے لوگ ویزٹ کریں آپ کی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایک ان ایف ٹیز سیل اوٹ ہو جائے اس سے جو ہے نا آپ ملین یار بن سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر اتنا ٹیم انیویسٹ نہیں ہوتا نہ ہی آپ کی منی نہ ہی آپ کی اتنی سکیل کا استعمال ہوتا ہے صرف آپ نے ان کو بنانا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو اوپن سی ویب سیٹ کے اوپر سمپلی اپلوڈ کر دینا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایسے لوگ آئیں گے جو کہ آپ کی اس ان ایف ٹی کو خریدیں گے اور آپ کو اس کے گنسٹ پیسے دیں گے دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو ان ایف ٹیز کے حوالے سے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے سو میں ملتا ہوں نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار